بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیٹے آج ہم لوگ چپٹر نوبر فور کا لیکشن نوبر ون پڑھیں گے چپٹر کلام ہے بیٹا چپٹر کلام ہے بیٹا سٹرکچر آف مالیکیوز اچھا بیٹا مالیکیوز کیا ہوتا ہے سب سے پہنے بات یہ ہے کہ مالیکیوز is a combination of atoms اس چپٹر میں ہم مالیکیوز کے مطلعے میں پڑھیں گے بیٹا اور کمپاؤنڈز کے مطلعے پڑھیں گے حتیٰ کہ کمپاؤنڈز دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو مالیکیوز کی فارم میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں بیٹا جو آئینک فارم میں ہوتے ہیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کے مطلعے پڑھیں گے سب سے پہنے بات ہے بیٹا کہ مالیکیوز کیا ہوتا ہے مالیکیوز جو ہے it is a combination of atoms مالیکیوز کیا ہے وہ ایٹمز کے ملنے سے بنتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مالیکیوز جو ہے ایٹمز کے ملنے سے بنتے ہیں وہ کونسی فارسز ہیں جو ایٹمز کو ایک مالیکیوز کی شکل میں یا ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں باندھ کر رکھتے ہیں آج ہم نے انہی کے مطلعے پڑھنا ہے تو ہمارا پہلا ٹاپی کے بیٹا وہ ہے کیمیکل بانز بیٹا آج ہم بڑھیں گے کیمیکل بانز بیٹا کیمیکل بانز تو آپ وہ کیمیکل فارسز بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا what is a chemical bond the forces which binds the atoms together the forces which binds the atoms together the forces which holds the atoms together in the form of a molecule اور a compound تو بیٹا وہ فارسز جو ایٹمز کو ایک مالیکیوز کی شکل میں یا ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں باندھ کر رکھتی ہیں ایسی فارسز کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل بانز کہتے ہیں یا کیمیکل فورسز کہتے ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ why do atoms form کیمیکل بانز ایٹمز کیمیکل بانز کیوں مالاتے ہیں اگر آپ بیٹا پریادک ٹیبل کے آپ ایٹین گروپ کو دیکھیں اگر آپ پریادک ٹیبل کے بیٹا ایٹین گروپ کو دیکھیں تو ایٹین گروپ کے ادھر آپ کے پاس ہیلیم ہے نیون ہے آرگون ہے کرپٹون ہے زینون ہے اور ریڈون ہے تو آپ دیکھیں these elements are caught ان elements تو بیٹے ہم لوگ noble gases کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ایٹین گروپ کے elements بھی کہہ دیتے ہیں بٹا انہیں zero گروپ کے elements بھی کہہ دیتے ہیں بٹا اور انہیں انہیں ہم لوگ ایٹھ ایٹین گروپ کے elements بھی کہہ دیتے ہیں these elements are called noble gases انہیں ہم لوگ ایک اور نام بھی دیتے ہیں they are also called inert gases انہیں بٹا inert gases بھی کہتے ہیں اور کسی زمانے میں ان کو rare gases بھی کہا جاتا تھا ان کو rare gases بھی کہا جاتا تھا اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ helium جو ہے بٹا اگر آپ helium کو دیکھیں تو بٹا helium جو ہوتا ہے اس کے outremose shell میں دو electrones ہوتے ہیں باقی جتنی بھی ہیں آپ کو نظر آئیں گے جتنی بھی elements آپ کو نظر آئیں گے neon سے لیکن redound ان سب کے outremose shell میں ان سب کے outremose shell میں ایٹ electrones ہوتے ہیں تو یہ سٹیبل ہوتے ہیں ان کی آوٹوگوش شےلز کیا B انکمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آوٹو شیل کو کمپلیٹ کر کے سٹیبل ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں الیکٹرونز کو جاتو دروز کر دیتے ہیں یا الیکٹرونز گین کر لیتے ہیں یا الیکٹرونز کی شیری کر لیتے ہیں تو بیٹا اس طرح کیا ہوگا الیکٹرون لوس کر کے الیکٹرونز گین کر کے یا الیکٹرونز کی شیری کر کے وہ ان میں سے کسی ایک نوبل گیس جیسی اپنی الیکٹرونک کونفیگریشن کر لیتے ہیں اپنا الیکٹرونک ارینجمنٹ کر دیتے ہیں so in this way they become stable question آتا ہے why do atoms form chemical bonds یہ جو میں نے بات بتائی this is the answer of our question آپ atoms chemical bonds بناتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو stable کرنے چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پائدار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بڑے اب یہاں دو تین باتیں ہیں یہاں سے دو رونز ہمارے سامنے آتے ہیں ایک ہوتا ہے بڑا ہمارے پاس ڈپلٹ رون اب ڈپلٹ رون ہوتا ہے یہ نوبل گیسی سی بھی اس پر دو رونز بنائیں ایک آگیا ڈپلٹ رون اور ایک کے آگیا ہمارے پاس کیا بڑا اوکٹیکٹ رون ٹھیک ہے ڈپلٹ رون آگا ہوتا ہے ڈپلٹ رون کیا ہوتا ہے attaining two electrons attaining two electrons in the valence shell is got ڈپلٹ رون attaining eight electrons in the autonomous shell is called octodule جب کسی ایٹم کے autonomous shell میں دو الیکٹرونز پورے ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن کی پاس کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرون ہوتا ہے جب وہ ایک الیکٹرون گیل کر لیتا ہے تو اس کی سٹرچر کیسی ہو جاتی ہے کسی نوبل گیائی جیسی یعنی ہیلیم جیسی ہو جاتی ہے تو وہاں ڈپلٹ رون اپلائی ہو جاتا ہے اور اگر کسی ایکٹرون کی autonomous shell میں آٹھ الیکٹرونز پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کسی ایک نوبل گیائی جیسی نیون آرگون کلٹرون میں سے کسی ایک جیسی الیکٹرونی سٹرچر حاصل کر لیتا ہے تو اسے ہم کیا کرتے ہیں octodule attaining eight electrons in the autonomous shell is called octodule تو ایکٹرونز کیا کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں approach کرتے ہیں تو جاتے وہ الیکٹرون نوز کر دیتے ہیں یا الیکٹرونز گیل کر لیتے ہیں تو الیکٹرون نوز کر کے الیکٹرون گیل کر کے یا الیکٹرونز کی sharing کر کے وہ کیا کرتے ہیں کسی ایک نوبل گیس جیسی اپنی الیکٹرونک سٹرچر کر لیتے ہیں so in this way they become stable تو بیٹا اب ہم پڑھیں گے next جو ہے کہ جو chemical bonds جو ہیں اس کی بیٹا ties پڑھیں گے لیکن chemical bonds کی جو ties سے بیٹا اس کو آگا دیکھیں تو types of chemical bonds types of chemical bonds تو بیٹا chemical bonds جو ہیں اس کی میرا بیٹا بھوڑ سے دیکھیں تو اس کی چار types سب سے پہلے جو ہے وہ ionic bond آ جاتا ہے بیٹا سب سے پہلے ionic bond پھر اس کے بعد جو ہے number 2 پہ ہمارے پاس کیا ہے covalent bond آ جاتا ہے بیٹا covalent bond کے بعد تیسری نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس dative covalent bond dative covalent bond dative covalent bond کے بعد بیٹا چوتھے نمبر پہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس metallic bond آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا جاتا ہے metallic bond بیٹا بیٹا these are the four types of chemical forces these are the four types of chemical bonds which are present between the atoms ٹھیک ہے which holds the atoms together in the form of a molecule which are the debatトゥ languages and then we will to know what are ionic compounds کاؤسل نے پیش کیا پروفیسر ڈبیل کاؤسل نے پیش کیا آئینی بان کا آئینی فورس کا کانسیٹ پیش کیا اب یہ اس کی سب سے پہلی دیفنیشن کیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے the force the bond which is formed between two atoms by the complete transfers of electrons from one atom to another دو ایٹم جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک ایٹم الیکٹرون لوس کر دیتا ہے جبکہ دوسرے ایٹم جو ہے وہ الیکٹرونز گین کر دیتا ہے یعنی دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کا تبادلہ ہوتا ہے الیکٹرون transfer ہو کر ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں چلے جاتا ہے تو جو ایٹم الیکٹرون لوس کر دیتا ہے ٹھیک ہے یا دے دیتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے بیڑا positive charge جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے وہ neutral ہوتا ہے لیکن جب کوئی ایٹم الیکٹرون روس کر دیتا ہے تو اس کے اندر number of electrons کام ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے nucleus کے اندر number of protons اتنی رہتے ہیں لہٰذا اس پر کیا ہوتا ہے ایک positive charge جاتا ہے وہ positive item ہوتا ہے اب جو ایٹم الیکٹرونز کو گین کرتا ہے جو ایٹم الیکٹرونز کو گین کرتا ہے اس کے اندر number of electrons کی طلاعب زیادہ ہو جاتی ہے اس پر negative جاتا ہے کیونکہ nucleus کے اندر protonز کو اتنی رہتے ہیں لیکن الیکٹرونز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے بھی ٹی ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے negative جاتا ہے اس کا مطلبات دو آئینز بن جاتی ہیں ایک طرف positive charge والا آئینز بن جاتا ہے اور ایک طرف negative charge والا آئینز بن جاتا ہے تو ایک ایٹم نے الیکٹرونز دیا دوسرے میں الیکٹرونز لیا جس نے الیکٹرونز کو گین کیا ٹھیک ہے وہ negative charge والا آئین بن گیا اور جس نے لیا جس نے دیا اس پر کیا ہوگا بیٹا positive charge آ جائے گا اور جس نے بیٹا دیا اس پر کیا ہوگا negative charge تو دو اوپوزنٹ آئینز بن جاتے ہیں تو دو اوپوزنٹ آئینز کے دمیان ایک force of attraction پیدا ہوتی ہے اس force of attraction کی وجہ سے بیٹا کیا ہوتا ہے دونوں آئینز آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اس طرح بدنے والے بانڈ کو اس طرح بدنے والے بانڈ پانڈ کیا کہتے ہیں آئینی پانڈ کی بیٹا دو دیفنیشن بن گی ایک دیفنیشن تو میں نے کیا بدائی آپ کو کہ ایسا بانڈ جو دو ایکٹرونز کے درمیان الیکٹرونز کے complete transfer سے بنتا ہے from one ایکٹرون to another ایکٹرون دوسری دیفنیشن میں نے بدائی کہ جب الیکٹرونز کا تبادرہ ہوتا ہے تو دو اوپوزنٹ آئینز بن جاتے ہیں the bond which is formed between two اوپوزنٹ چارچ آئینز due to strong electrostatic force is called ionic bond اب بیٹا اس ionic bond کی ڈیٹیل کو میں آپ اس ساتھ share کروں گا with the help of an example no i am going to explain ionic bond with the help of an example ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھئے گا اس کی example لیں for example formation formation of formation of sodium colorite sodium colorite آپ میں ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں sodium klorite بیٹا کیا ہوتا ہے ایک ionic compound ہے یہ sodium اور kalorine کے atoms کے ملنے سے پڑھتا ہے اگر آپ sodium کو دیکھیں تو sodium ایک metal ہے sodium بیٹا ایک metal ہے اگر آپ sodium کو دیکھیں تو product table کے group number one اگر آپ product table کا group number one دیکھیں تو product table group 1 میں کیا ہو جائے گا آپ کے پاس hydrogen ہے جو ایک non metal ہے اس کی detail ہم کبھی ڈسکس کریں گے why this capital metals اس کے بعد آپ پاس کیا lithium sodium potassium rubidium cesium فرانس تو بیٹا یہ آپ کے پاس جو ہے یہ میرے آپ کے پاس جو elements بنائے ہیں یہ group number 1 سے belong کرتے ہیں تو ان میں سکھئے والے elements جو ہیں lithium sodium potassium rubidium cesium and phrasium these elements are called alkali metals انہیں alkali metals کہتے ہیں sodium ان میں سے ایک ہے sodium ایک alkali metal ہے ٹھیک ہے اس اگر آپ group 70 میں دیکھیں تو group product کے group number 70 میں دیکھیں تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے اس میں آپ کے پاس فالورین کالورین برومین آیوڈین اور ایسٹرنی آ جاتا ہے تو پیٹا کالورین یہ یہ کہیں یہ سارے کے سارے non metals ہیں ٹھیک these are non metals تو آپ کے پاس یہ کالورین ہے اور اس group کو جیسے اس group میں پاس جانے elements کا ایک special نام ہے they are called alkaline matter اسی طرح product کے وقت 17 group کے اندر جو پاس جانے elements ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا ان کو ہم hello jeans کہتے ہیں halogen greek language کا word ہے جس کا مطلب ہے sword former یہ elements ہیں free state میں نہیں پاس جاتے ہیں یا swords کی شکر میں پاس جاتے ہیں جیسے sodium chloride کے ادر کلورین پاید پاید ہے ٹھیک پا تو آپ دیکھیں گے how ironic bond is formed between sodium chloride sodium chloride کا این کیسے بنتا ہے میں آپ بتا دیا کہ sodium جو ہے جنہیں الکی metals کہتے ہیں وہ سوڈیم ایک الکی metal ہے جب کہ آپ group 17 میں دیکھیں تو یہ انہیں halogen جنس کہتے ہیں کلورین ایک halogen element ہے halogen group سے تعلق اتنے والا element ہے اگر آپ دیکھیں تو بیٹا جب sodium اور کلورین combine کرتے ہیں ایک دوسرے کے گریب آتے ہیں تو ان کے دمیان electrons کی transfer ہوتی ہے اور electrons کی transfer کی وجہ سے دو opposite ions بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک force پیدا ہوتی جسے electrostatic force کہتے ہیں اور یہ force ان ions کو جھوٹ کر رہتی ہے so sodium klorite NACL جو ہے it is formed due to ionic bond یہ ایک ionic compound ہے اگر آپ sodium کو دیکھیں تو بیٹا sodium جو ہے اس کا atomic number ہوتا ہے وہ 11 ہوتا atomic number 11 electrons 1 2 2 2 2 3 2 3 1 بیٹا 1 کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے پاس electrons 11 ہوگی اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس کا last والا سب شیئر ہے اس کے آؤٹ شیئر میں کیا ہوتا ہے ایک electron ہوتا ہے اس کے 3 ایس یہ سب شیر ہے اس شیئر طرح دیکھ لیں اس کے شیئر میں دو ایل میں کتنے ہوتے آٹ اور ایم شیئر میں جو اس کا آؤٹ شیئر ہے اس کے ادر بیٹا کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرون ہوتا ہے سب شیئر میں اس طرح دکھائے گا اور شیئر کی شکر میں اس کو یوں دکھائے گا ٹھیک بیٹا اب دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے بیٹا کیونکہ جو الیکٹرونز کا ٹرانسفر ہوتا بیٹا وہ ہمیشہ آٹوموز شیئر کے دمیان ہوتا ہے یعنی ویلس شیئر کیا ہوتا ہے کسی ایٹم کے آخری شیئر کو ہم کیا کہتے ہیں ویلس شیئر کہتے ہیں اس کو لاز شیئر بھی کہہ سکتے ہیں ویلس شیئر بھی کہہ سکتے ہیں آٹوموز وہ الیکٹرونز جو بانس بنانے میں انوال ہوتے ہیں they are called bonding الیکٹرونز یہاں دو باتیں لیں اور پیدا آگی تو میں چاہتا ہوں آپ سے وہ بھی ڈسکس کر دوں تو بیٹا ایک ہوتا ہے ویلس شیئر ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے ویلس الیکٹرونز ایک ہوتا ویلس ٹرنس آئی ویلس الیکٹرونز تو کسی بھی ایکٹر کے جو آٹوموز شیئر ہوتا اسے ویلس شیئر کہتے ہیں اور ویلس شیئر کے ادر جو الیکٹرونز پائے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ویلس الیکٹرونز کہتے ہیں اور ویلس الیکٹرونز کے اندر وہ الیکٹرونز جو بانڈ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں بانڈ الیکٹرونز انہیں کیا کہتے ہیں بانڈ الیکٹرونز کہتے ہیں دو بیٹے اب واپس آئے ہمارے ٹاپک کی طرف ٹھیک ہے اب بیٹے ہمارے خاص کیا یہ سوڈیم کل ہو رہا ہے یہ سوڈیم کی الیکٹرون کانفرگیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اس کو ہمیں ایک ڈال کی شکل دیکھ دیا اب اسی دور دیکھیں اگر آپ کلورین کو دیکھیں کلورین کے پاس 17 الیکٹرونز ہے کلورین کا جو اٹومک نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 17 ہے اگر آپ اس کی الیکٹرون کانفیگریشن بنائیں گی تو کیا بنائے گی 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 5 ٹھیک ہے یہ 10 اور یہ 7 ٹوٹل ٹوٹل اگر آپ دیکھیں یہ اس کے لارس سب شرز ہیں ٹھیک ہے 3 2 اور 3 اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے آؤٹرموش شرز میں کلورین کے 7 الیکٹرونز کلورین کی الیکٹرونز کو بیٹے ہم دور کروس ہزار کریں گے اسے ڈاٹ اور کروس ہزار کر رہا ہے کروس ہزار کر رہا ہے کلورین کے پاس 7 الیکٹرونز جب سوڈیم اور کلورین ایک دوسرے قریب آتے ہیں اپروش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بیٹا یہ جو سوڈیم ہوتا ہے جس کے پاس یہ ایک الیکٹرون ہے which is represented by a dot کیا کرتا ہے سوڈیم یہ سوڈیم اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دیتا ہے تو بیٹا آپ جب سوڈیم الیکٹرون لوز کرتا ہے تو پھر تو کس میں گروڑ ہو جاتا ہے آئنز میں اسی اوپر پاوسٹیف چارج آ جاتا ہے it becomes positive یہ ایک positive منزل جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہے سوڈیم نے الیکٹرون لوز کر دیا تو یہ کس میں کروڑ ہو گئے بیٹا سوڈیم آئی میں اب آپ کے پاس کیا ہے کلورین اب کلورین کے آوٹرموز شیل میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں بیٹا سیون الیکٹرونز یہ سیون کراس کیا بتا رہے ہیں کہ سیون الیکٹرونز ان دا آوٹرموز شیل آف کلورین تو کلورین کیا کرتا ہے بیٹا کلورین جو ہے وہ ایک الیکٹرون جو سوڈیم نے لوز کیا وہ ٹرانسپر ہو کر کس کے پاس آ جاتا ہے کلورین کی پاس آ جاتا ہے تو بیٹا اس کو آپ نہیں دکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کلورین کا ایٹم تھا اس کلورین کے ایٹم نے ایک الیکٹرون سکین کر لیا اس کو میں ریڈ کر روز پہ ذہا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ والا جو الیکٹرون ہے یہ والا الیکٹرون اپنا سوڈیم نے یہ والا الیکٹرون لوز کیا اور کلورین نے گین کر دیا تو جب کلورین یہ الیکٹرون گین کر دیا تو پھر یہ ایکٹرون نہیں لے گا میں کیا بن جائے گا یہ ایک آئین بن جائے گا تو بیٹا آپ کے پاس کیا بن گیا دو آئین بن گیا ایک سوڈیم آئین بن گیا اور ایک کلورین آئین بن گیا سوڈیم نے الیکٹرون لوز کر دیا کلورین نے الیکٹرون گین کر دیا تو الیکٹرون ڈوس کرنے اور الیکٹرون گین کرنے کے بعد دو اپوزیٹ آئینز بن کے تو بیٹا آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس سوڈیوم آئین ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے کلورائیڈ آئین تو بیٹے سوڈیوم اور کلورائیڈ آئینز دو اپوزیٹ آئینز بن کے ان دو اپوزیٹ آئینز کے درمیان ایک فورس آف اٹریکشن پیدا ہوگی جو ان کو ان دونوں اپوزیٹ آئینز کو کیا کرے گی دونوں اپوزیٹ آئینز کو کیا دنے کے بیٹا بائنڈ کر کے رکھے گی تو اس طرح سوڈیم اور کلورائیڈ آئینز کے دمیان ایک الیکٹر سٹیٹک فورس پیدا ہوتی ہے یہ الیکٹر سٹیٹک فورس آف اٹیکشن کیا کرتی ہے بائنڈ سا بوت اپوزیٹ آئینز ان دی فارم آف ایک کمپاؤنٹ وچیس کارڈ سوڈیم کلورائیڈ کے بیٹا اب اس کو ہم لوگ یہ تو ہم نے بیٹا سب شیلز کی شکل میں دیکھا کہ ہاو سوڈیم کلورائیڈ اس فارم اب اس کو ہم ایک اور نئے انداز پر بھی دیکھتے ہیں کہ ہاو سوڈیم کلورائیڈ اس فارم ٹھیک ہے اچھا دیکھیں بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوڈیم جو ہے وہ پریارڈک ٹیبل کے وان گروپ سے تعلق رہتا ہے سوڈیم اگر آپ اس کے نیوکلس کو دیکھیں یہ سوڈیم کا نیوکلس ہے یہ اس کا پہلا شیل ہے یہ اس کا دوسرا شیل ہے یہ اس کا آوٹر بوش شیل ہے جسے بین شیل بھی کہتے ہیں اسی طرح دیکھیں یہ آپ کے پاس جا ہے میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ کلورائیڈ کا نیوکلس ہے یہ اس کا پہلا شیل ہے یہ اس کا دوسرا شیل ہے یہ اس کا تیسرا شیل ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کل ایل ایم یہ اس کے پاس بھی کہیں کل ایل ایم یہ تین شیل ہے تو اگر آپ کلوین سوڈیم کو دیکھیں تو بیٹا سوڈیم جو ہے اس کے آترموز شیل بھی کتنے ایکٹرمز ہوتے ہیں بیٹا 2 یہ آپ کے پاس کیا ہے 2 4 ٹھیکے 6 اور بیٹا یہ آپ کے پاس کیا ہے 2 8 یہ آپ کے پاس کیا ہے ٹھیک ہوگے بیٹا آپ اسی طرح کلوین کو دیکھیں اس کے آترموز شیل بھی کیا ہوتے ہیں 2 الیکٹرمز 2 4 2 6 2 اور 2 4 2 6 2 4 4 اور 2 6 اور 1 7 ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ سوڈیم کو دیکھیں سوڈیم K L N ٹھیک ہے اب اس کے کے شیل میں دو L میں آر M میں ایک ہوتا ہے اگر آپ کلوین کو دیکھیں ٹھیک ہے K L M K میں دو L میں آر M میں 7 الیکٹرمز ہوتے ہیں اب اس کے پاس ایک الیکٹرمز ہے اسے اپنا آترموز شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید 7 الیکٹرمز چاہیے ہیں اس کو اپنا آر موشیل کنپلیٹ کرنے کی کہہ لیے ایک الیکٹرمز چاہیے ہیں کیونکہ جب کسی ایٹم کے آٹرموز شیل میں یا ویلز شیل میں کیا ہوتا ہے آر ایکٹرمز پورے ہو جاتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کسی ایک نوبل گیر جیسی الیکٹرونک سٹرچر حاصل کر لیتا ہے اور اس طرح وہ کیا ہوتا ہے it become stable لیکن سوڈیم کے لیے ایک الیکٹرون روز کرنا آسان ہوتا ہے as compared to 7 الیکٹرونز گیر کرنا جبکہ اس کے پاس 7 الیکٹرونز ہیں اس کے لیے ایک الیکٹرونز جو ہے وہ گیر کرنا آسان ہے بجائے اس کے لیے کیا پیسے 7 الیکٹرون روز کر دی تو ہوتا کیا ہوتا کہ جب یہ سوڈیم اور کلورین کے ایٹمز ایک دوسری پر اپروچ کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سوڈیم جو ہے یہ اپنا سوڈیم اپنا ایک الیکٹرون لوز کر دیتا ہے یعنی یہ لوز کر دیتا ہے اور یہ الیکٹرون ٹرانسفر ہو کر کہاں آتا ہے سوڈیم سے کہاں چل جاتا ہے کلورین کی طرف جاتا ہے تو جب سوڈیم الیکٹرون لوز کرتا ہے تو بیٹے یہ دکھے گا یہ والا اس نے الیکٹرون کیا کر دیا لوز کر دیا تو یہ آپ کے پاس دو چار جو چھے جو آٹ کے اور ایل این شیل والا اس نے الیکٹرون کیا کر دیا لوز کر دیا تو اس کے پاس جو پیچھے جو شیل بچا اس کے اندر آٹھ الیکٹرونز پھولے ہو گئے اب یہ ایکٹرم نہیں رہتا یہ کیا بن جاتا ہے آئن بن جاتا ہے سوڈیم جب اپنا ایک الیکٹرون لوز کرتا ہے تو وہ سوڈیم آئنسفر کرتا ہے اب اسی طرف دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہ کلورین ہے یہ اس کا نپلس ہو گیا اس کے پہلے شیل میں دو الیکٹرونز دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے شیل میں دو چار دو چھے اور دو آٹ ٹھیک ہے اور اس کا جو تیسرا شیل ہے لاس شیل ویلنس شیل اس میں دو دو چار دو چھے ایک ساتھ اور ایک کو نظرہ ریٹ سے دار کر انہیں جو اس نے گین کیا یہ درہ کلور چینج کر دیا اب کیا ہوا کہ سوڈیم نے اپنا یہ والا الیکٹرونز کیا کیا لوس کر دیا اور کلورین نے گین کر دیا یعنی یہاں سے الیکٹرونز پرانسفر ہو کر سوڈیم سے کس کی طرف چلا گیا کلورین کی طرف چلا گیا تو سوڈیم نے جب الیکٹرونز کیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کیا آ گیا پازٹیو چارج آ گیا اب کلورین نے جب الیکٹرونز گین کیا تو اس کے اوپر کیا آ گیا نیگٹیو چارج آ گیا تو الیکٹرونز کا ٹرانسفر ہوا سوڈیم سے کلورین کی طرف تو motive Paceroan کی transfer کا spir Count让 پاہاستیولagon جسowallßerdem اور یہ کیا بن گیا تو صوڈیم اور کلورائیڈ آئین thinkers mentioning مثال اور کلورائیڈ آئین بینت fiz脚 بیدب اس کے دینا جو Juan عام کہ آئینک بانڈ یا آئینک فورس کہتے ہیں اس کو تو بیٹا اس طرح یہ جو کمپاؤنڈ بن گیا ایسے کمپاؤنڈ جن میں آئینک بانڈ بنتا ہے انہیں ہم آئینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں تو بیٹا this is the formation this is the formation of سوڈیوم کلورائٹ which is an آئینک کمپاؤنڈ سوڈیوم اور کلورین کے ایٹم جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو سوڈیوم سے الیکٹرون ٹرانسفر ہو کر کیا ہوتا ہے کلورین میں چل کرتا ہے تو جب سوڈیوم الیکٹرون ٹرانسفر کر دیتا ہے تو سوڈیوم ایک پاوزٹیو آئین بن جاتا ہے اور کلورین ایک الیکٹرونز گین کرنے کے بعد کرتا ہے نیگٹیو آئین بن جاتا ہے تو دو اپوزنڈلی آئینز پاوزٹیو این ایکٹرل کے دمیان ٹھیک ہے فورس پیدا ہوتی ہے یہ فورس کیا کرتی ہے دونوں آئینز کو آپس میں جوڑ کرتی ہے اس طرح کرنے والے بانڈ کو ہم کیا کہتے ہیں آئینک بانڈ کہتے ہیں اور جن میں آئینک بانڈ پائے جاتا ہے ایسے کمپاؤنس کو ہم آئینک کمپاؤنس کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو غور سے سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا ٹھیک ہے